اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ صرف خیر و حافظ صحیح ہوں گے آج دوستو مارا css3 کے لیکشن نمبر 9 ہے جس میں آپ کو لینئر گریڈینٹ کے بارے میں سکھانے والا ہوں تو دوستو لینئر گریڈینٹ رسل میں ایک ایسا کنسرپٹ ہے جس میں ہم اپنے بیک گرونڈ کے اوپر ملٹیپل کلر ایڈ کر سکتے ہیں ملٹیپل کلر جیسے آپ نے دیکھا ہوا دوستو آپ کسی ویب سیٹ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی بیک گرونڈ کے اوپر جو ہے نا ملٹیپل کلر ہوتے ہیں کچھ تھوڑا سارا بلیک ہوتا ہے پھر وائٹ ہوتا پھر بلو ہوتا پھر گری ہوتا تو وہ کیسے ہم ایٹ کرتا ہیں وہ لینئر گریڈینٹ کی پروپٹی کے ساتھ چلیں دوستو لینئر گریڈینٹ کو سٹارٹ کرنے سے بھل دوستو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لینئر گریڈینٹ صرف بیک گرونڈ پہ اپلائی ہوتا ہے نا تو بیک گرونڈ کلر آپ اس کے لئے آپ پروپٹی نہ دو بیک گرونڈ کلر کی یوز کر سکتا ہے اور نا ہی کلر کی یہ صرف اس کے یہ جب بھی ایڈ ہوگا صرف بیک گرونڈ کی پروپٹی پہ ایڈ ہوگا تو سیمول آپ نے دیکھنا بیک گرونڈ طا forum دیکھنا بھل ہوگا آپ نے لینئر گریڈینٹ کلر اپلائی کار دنے وکی بیک گرونڈ بھی دو طرے ہیں ایک بھلعاش بالک могا اشرahr کی بھل رے کرنا یہ یا آپ بھلعاش بالکل پر پورٹی کسی ہے اپ تو بھلے گریڈ رہا کسی ہے اس مصنو آپ کے مرد سے سپیسیفیکی یڈ، امراد سرف ثورت تک ار میں ا labeling Frederick پورٹی پر پر پولائی کرنا چاہوں گا تو دیکھ کرنا سیمل ہیں تو میں نے یہاں پہ اسے الگرانڈ پر یوز کیا ہے باڈی بی ۔ اس کے اندر لکھوں گا بیک گرانڈ کی مجھے تو میں نے صرف یہ بیک گرانڈ پر پر پلائی ہوتا ہے جی آر اور او ۔ ایو ۔ گرانڈ بیک گرانڈ ٹھیک ہے تو صرف لینیر گریڈین اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یا یوز کر دو صرف بیک گرانڈ کی کمانڈ بیک گرانڈ دو طرح ہوتے ہیں ایک پوری بری بڑی سیلیکٹر کے اوپر پر وہ علیہ کرے جاتے ہیں لیکن صورت کے سامنے پر لنے پر شنیق تم اatur کرلیا ہے لیکن اس کے بارے میں نورف کام ہیں یا ان کی RGB value کیونکہ کلر ریٹن کے تین طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا پریوییس ویڈیو کے اندر یہاں آپ کا کلر کا نام بول سکتے ہیں یا آپ اس کی RGB value بتا سکتے ہیں یا آپ اس کا hexadecimal code بتا سکتے ہیں لیکن ان کلر بتانے سے پہلے آپ کو بتانے پڑتے ہیں direction direction دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے single direction ایک ہوتی ہے multi direction direction single direction کون سے ہوتی ہے for example right left top bottom this is a single direction multi direction کیا ہوتی ہے top right top bottom top left right top right bottom right left this is a multi direction اب direction بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ single direction بتاؤں یا multi direction بتاؤں direction بتانے سے پہلے آپ نے لیکھنا ہے two two key word آپ نے لازمی لیکھنا ہے جو یہ بتائے گا یہ شو کرے گا this is a direction two اگر آپ نے single دینے ہیں تو single direction کا نام بتانے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں right to right two آگے آپ نے single direction کا نام اگر single direction کا نام ہوتی ملٹیبل ملٹیبل دینے ہیں ڈبل کیسے دیں تو top right this is a töپنا ہے کہ درمیان میں کاما نہیں لگانا فکرawہ OK تو تو ٹو ٹو grandfatherwirtschaft ٹو ٹ navigation STRP ٹو ٹ طو ٹ لیتنے کیا میں ہی میں single to write 이런 make direction اے ہاں پر دینے کے بعد ہے اے بھیکھٹے آپ کو sout閉یر ہیں کاما کاما کے بعد دوستو آپ نے juntے لہا ہے ملٹیبل بھیکر blah Cisco adequ affects اس لینینے ل excludر 정이 انہوں کی آٹھ گرینٹ میں اگر آپ کو بوز ڈریل کے ساتھ سمجھا گیا تھا تو فارد میں یہاں پر تین کلرر ایڈ کرتا ہوں نمبر وان کے اوپر گری then comma then white w h i t e white then comma then blue اوکے تو تین بوز ہو گئے اوکے یہ انتہ کلیر ہے اوکے اب یہ آپ کا لینئر گریڈنگ کلرر ایڈ ہو جے گا اب ہم اس کو کرتے ہیں save then اس کو بھی کرتے ہیں save then اس کو copy file path کرتا ہوں copy file path then اپنی web browser پر جا گیا آپ کو چیک کروائیتا ہوں دیکھیں دوستو یہ آپ کا لینئر گریڈنگ کلرر ایڈ ہو گئے دیکھیں گری وائٹ اور بیلو اوکے یہ تھا پوری 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 بارڈی کے اوپر اب دوستو ہم کسی سپیسیفک صرف سلیکٹر کے اوپر دینا ساکتے ہیں فار ایزامل میں چاہتا ہوں صرف یہ ایس ٹو والا جو ٹیگ نا صرف اس ٹیگ کے بیکراؤنڈ کے اوپر صرف یہ لینئر گریڈنگ کلرر ایڈ ہو تو آپ سمپل کرو اس بارڈی سلیکٹر کی جگہ آپ کیا پوری پوری بارڈی پر اپلائی نہیں ہوگا صرف ایس ٹو والے ایریا پر اپلائی ہوگا دیکھیں دیکھیں یہ صرف ایس ٹو والی ہیڈنگ کے بیکراؤنڈ کے اوپر اپلائی ہوگا تو یہ ساتھ دوستو بیکراؤنڈ ایڈ کرنے کا اب دوستو اس میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ کہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ یہ جو کلر آپ نے ایڈ کیا یہ کلر کتنے پرسنٹ یہ کلر چلے پھر دین یہ کلر کتنے پرسنٹ آئے کیا یہ کلر کی نام کے بعد آپ یہ بھی بتا سکتے ہو اس کی مقدار کیتنی ہوگی فارگزیملم میں کہتا ہوں یہ فیفٹی پرسنٹ رہے گا اور جو میرا وائٹ کلر ہے وہ ٹوانٹی پرسنٹ رہے گا اور جو میرا بلیک کلر ہے یہ رہے گا فار ایزیملم پل ھائیٹی پرسنٹ اس طرح دوستو آپ ویلیو بتاتے ہو کہ یہ کلر کتنے پرسند ہونے چاہیے یہ پرسند میں لینیر گریڈینٹ کے اندر یہ والا کلر کتنے پرسند ہو یہ والا کلر کتنے پرسند ہو اور یہ والا کتنے پرسند ہو تو اس طرح پرسند ایج بھی بتا سکتے ہو دیکھیں دوستو آپ کا گریہ 50% دن وائد دیکھیں چونکہ آپ نے بلکل مائنر ساتھ دیا ہوا ہے اس لئے وہ آپ کو اس طرح لانا جیسے ہے ہی نہیں حالاکہ ایسا نہیں ہے آپ سیمپلی سکال لیں 30% اور اس کو کال لیں 50% آپ دیکھنا اب آپ کو مزید فرق نظر آئے گا اب میں کرتا ہوں ری فرش دیکھیں دوستو آپ کو نظر آرہا ہے یہ وائد بھی آپ کو نظر آرہا تھوڑا تھوڑا تھا یہ دوستو آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دینل کے بارے میں سیکھا نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گے اور کچھ نیا سیکھیں گے تب تک اللہ حافظ